بسم اللہ الرحمن الرحیم مائکروسوف ایکسل کی ٹریننگ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سب دوستوں کے لیے جو کہ یا تو اپنے کریئر کی بہت انیشل سٹیج پہ ہیں یا ایون وہ سٹوڈنٹ ہے اور ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کارپیٹ سیکٹر کا حصہ بنے وہ آئی کیپ کے سٹوڈنٹ خاص روپے میں ان کے لیے اس لئے ان کو منشن کر رہا ہوں کیونکہ اب آئی کیپ نے بھی منڈریٹری کر دیا ہے کہ وہ مائکس آف ایکسل کی جو ہے وہ اس کا ایکزیم جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس لئے میرے وہ دوست جو کہ اس ایکزیم میں اپیئر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے یہ کورس بہت جو ہے وہ ضروری ہے اور انہیں بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کے علاوہ وہ دوست جنہوں نے اپنی سٹیڈیس کمپلیٹ کر لی ہیں اور اب وہ جوب جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں تو ان کو جوب کے انٹرویوز میں یا ایون انٹرنشپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو ان کو انٹرویوز میں یہ تمام ٹیپس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بہت زیادہ کام آئیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ تمام ٹیپس شیئر کروں گا وہ تمام بیسک اور فریکوینٹ یوز ہونے والے مائکروسافٹ ایکسل کے فنکشن جو ہے وہ شیئر کروں گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کریں گے آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کے علاوہ وہ میرے تمام دوست جو کہ اپنے کریئر کی انیشل سٹیج پہ ہیں تین سے چار سال کا ان کو ایکسپیرنس ہو چکا ہے اور وہ آپ پلان کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کریئر میں مزید آگے کی طرف چاہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی یہ کورس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں میں ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے بٹھ ہم انٹر میڈیٹ لیول پہ جا کے اور پھر کچھ ایڈوانس فنکشنز کو بھی ٹچ کریں گے تاکہ ان کو ایک آئیڈیا ہو سکے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کیا کیا پوٹینشل ہے تاکہ وہ اس کو فردر ڈیٹیل میں سیکھ کر اپنے کریئر کو مزید جو ہے وہ گروہ کر سکیں کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کے بارے میں تھوڑا سا بریف انٹرڈکشن کرواتا چلوں کہ مائکروسافٹ ایکسل ان چند بہت کی ایپس میں سے ہے مائکروسافٹ کی جو کہ دنیا کے آلموسٹ ہر کمپنی میں جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اور اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل میں مہارت رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو جوب ملنے کے چانسز اور اگر آپ آلریڈی جوب میں ہیں میڈیوکر لیول کی جوب ہے تو آپ کو آپ کی پرموشن کے یا ایون آپ کی آپ کو آپ کی جوب سوچنگ کے لیے جو ہے وہ یہ سکل بہت زیادہ امیت کی حامل ہے بسکلی اس سکل مائکروسافٹ ایکسل کی جو اپلیکیشن ہے یہ یوز ہوتی ہے جس میں آپ اپنا ڈیٹا سٹوریج کرتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کے انیلیسز کرتے ہیں اور پھر اس انیلیسز کی بیس پہ آپ ڈیسیئن لیتے ہیں جس سے آپ کی کمپنی جو ہے وہ گروہ کرتی ہے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت آج کل بزنس جو ہے وہ بہت فاسٹ پیس ہو چکا ہے اور ڈیسیئن میکنگ جو ہے وہ ہر چیز لائیو ہو چکی ہے اور آپ کو ان ٹائم ڈیسیئن لینا ہوتا ہے اگر آپ ان ٹائم ڈیسیئن نہیں لیتے تو آپ بہت سے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ لوس کر جاتے ہیں ان ٹائم ڈیسیئن لینے کے لیے آپ کے پاس ان ٹائم ڈیٹا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بیسے کے لیے آپ اس ڈیٹا کی بیس پہ ہی ڈیسیئن لے رہی ہوتے ہیں ان ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ اگر آپ کو مائکروسوف ایکسل کی اگر آپ کو شورٹ کرس پتا ہے اگر آپ کو کی سکلز پتا ہے اگر آپ کو مائکروسوف ایکسل کا پوٹینشل پتا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے تو بہت سارے کام جو کہ آپ مینویلی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مائیکروسوف ایکسل کے پاس اس سے بیٹر آپشن ہو تو اس کورس میں میں کوشش کروں گا کہ میں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں کو ایک اوورویو دوں جو کہ شاید آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہو اور آپ کو ایک مائیکروسوف ایکسل کا ایک بگر سکوپ میں بتاؤں تاکہ آپ ان تمام سکلز کو جو ہے وہ ایمپروف کر سکیں ان کو سیکھ سکیں اور اپنے کریئر میں کروت حاصل کر سکیں اس کورس کو میں بیسکلی تین حصوں میں میں نے ڈیوائٹ کیا ہے سب سے پہلے میں نے بیسک لیول جو ہے وہ اس کا رکھا ہے بیسک لیول میں اگر آپ یہ میرے پاس دیکھیں گے مائیکروسوف ایکسل کی ونڈو اوپن ہوئی ہوئی ہے اور ورک بک میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے بیسک لیول ہے بیسک لیول کے اندر سب گروپ آ جاتی ہیں جس میں ریبن ہے جس میں ورکشیٹ ہے جس میں فارمیٹ سیل ہے فائنل سرچ ہے ڈیٹا والیڈیشن ہے پرینٹ آپشن ہے اور پروٹیکٹ ہے یہ تمام وہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو ضرور آنی چاہیے کیونکہ میں اپنی تجربے کی بیس پہ جو نو سے دس سال میں نے پاکستان کے کورپر سیکٹر میں کام کیا ہے اس تجربے کی بیس پہ میں نے وہ تمام چیزیں اس کورس میں ہائی لائٹ کی ہیں جن کا جن کا نولیج آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس اس کا نولیج ان تمام چیزوں کا نولیج ہوگا تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیز حاصل ہوگا اپنے کولیس پہ اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے میں نے پھر فردر ڈسٹریبیوٹ کیا اگر ریبن ہے تو ریبن میں بیسکلی بڑا بریفلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے وہ دو سین کو مایکروسوف ایکسل کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے ان کے بارے میں سپیشلی یہ والا پارٹ ہے کیونکہ میں اس میں مایکروسوف ایکسل کے انٹرفیس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مایکروسوف ایکسل کا انٹرفیس کیا ہوتا ہے جو ترمنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں روز کیا ہوتی ہیں سیل کیا ہوتا ہے کولم کیا ہوتا ہے رینجز کیا ہوتی ہیں جو آپشن ہیں ان کے نام کیا ہوتے ہیں ٹیبز کیا ہوتے ہیں لانچ پٹن کیا ہوتے ہیں ویو آپشن کیا ہوتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کے آپشن کیا ہوتے ہیں اور کس لئے یوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ہر گروپ کو پھر فردر ٹریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو فارمیٹ سیل کا آپشن ہے تو یہ بہت ہی زیادہ کی ایک آپ کے پاس یہ آپشن ہے کیونکہ اس کو ہم مزید ریٹیل میں پھر نمبر آف اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی سب کیٹ اگریز کوئی ساتھ سے آٹھ ہیں جس میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ فارمیٹ پینٹر کیا ہوتا ہے آپ ڈیٹ اور ٹائم کو فارمیٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈیسیمل پلیسنگ کیسے کر سکتے ہیں ریپ ٹیکس کیا ہوتا ہے مرچ ٹیکس کیا ہوتا ہے پھر ہم جو ہے وہ ورکشیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ فری سپین کیسے کر سکتے ہیں ورکشیٹ اور ورک گروپ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ سپل چیک کیسے کر سکتے ہیں ورڈ میں تو آپ سپل چیک کر سکتے ہیں نورملی ایکسل میں آپ کیسے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں پھر فائنڈ اینڈ سیلیکٹ کا ایک بہت بہتر آپشن ہے جس کے اندر پھر فردر چار سے پانچ کٹیکریز ہیں اسی طرح ڈیٹا ویلیڈیشن کا آپشن ہے پرنٹ کا آپشن بظاہر تو دیکھنے میں بہت سیمپل ہے بٹ جب آپ کے پاس ڈیٹا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سم ٹائم آپ کو پرنٹ لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوتے ہیں کیونکہ اس کی فارمٹنگ صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس پروٹیکٹ کا اپشن ہے کہ آپ اپنی ورکشیٹ کو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ صرف آپ ہی اس کو یوز کر سکیں اور کوئی اس میں کسی قسم کی چینجز نہ کر سکے تو آپ اپنی ورکشیٹ کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد فنکشن کو اپشن ہے فنکشن میں اگین ہمارے پاس ہم وہ تمام فارمولاز میں آپ کو سکھاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ فارمولا ہوتا کیا ہے فارمولا رائٹ کیسے کرتے ہیں فارمولا ایڈٹ کیسے کرتے ہیں فنکشن کیا ہوتا ہے پھر فنکشن میں ہم دیکھیں گے کہ سم کا فنکشن کیا ہوتا ہے ایوریج کا فنکشن کیا ہوتا ہے ایف کا فنکشن کیا ہوتا ہے پھر ہم کی سب کٹگریز دیکھیں گے کہ اگر ہم سم کے فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سم ایف کیا ہوگا سم ایف ایس کیا ہوگا صرف سم کیا ہوگا اسی طرح کاؤنٹ میں ہم دیکھیں گے کاؤنٹ ایف کیا ہوگا کاؤنٹ ایف ایس کیا ہوگا پھر ہم ایف کے فنکشن میں دیکھیں گے کہ نیسٹڈ ایف کیا ہوگا ایف ایرر کیا ہوگا مطلب پہلے ہم مین جو ہے وہ فنکشن کی طرف جائیں گے پھر ہم اس کی سب کیٹیگریز کی طرف جائیں گے اور میں آپ کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤں گا ایکسل کی ایکسیمپل سے بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی جو فنکشن ہے اس کو کیسے جو ہے وہ سالف کر سکتے ہیں سیل ریفرنس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم ٹیکس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ ٹیکس کے ساتھ کیسے پلے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی بڑے ٹیکس میں سے صرف کچھ چیزیں چاہیے ہو میں آپ کو ایکسیمپل دے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی ایمپلائی کا یا کسی بھی ایکس وائی زی کا آئی ڈی گارڈ ہے اور آئی ڈی گارڈ میں سے اگر آپ کو اسی چار یا پانچ دیجٹ چاہیے تو آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لک اپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایک فنکشن ہے مائکروس آف ایکسل کا لک اپ آپ کیسے کوئی بھی ویلیو اتنے بڑے ٹیبل سے لک اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈیکس آئی میچ جو کہ ایڈوانس فرجان ہے لک اپ کا وہ آپ کیسے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں فارمولا ایرر اگر آپ فارمولا یوز کر رہے ہیں اور اس میں ایررز ہیں تو کچھنے ٹائپس کے ایرر ہوں گے اور آپ ان ایرر کو کیسے ریزولف کر سکتے ہیں اور اپنی فارمولا شیٹ ہے اس کو ایرر فری کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا انیلیسز کے کچھ ٹولز ہیں جو کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا جس میں سوٹ کا آپشن ہے فلٹر کا آپشن ہے کننشنل فارمیٹنگ کا آپشن ہے جو کہ آپ کی ڈیٹا شیٹ کو بہت زیادہ پریزنٹیبل بنا دے گا پھر ہم چارٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ چارٹس وہ کیا ہوتے ہیں کتنے ٹائپس کے چارٹس ہوتے ہیں اور آپ اپنی ڈیٹا کو کس طرح سے اٹریکٹیو چارٹس میں کنورٹ کر سکتے ہیں پیورٹ ٹیبل بہت ہی کی ایک اگین آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے آپ کے پاس دیفنیٹلی اس کا نالج ہوگا بڑھ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے وہ ایسپیکٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو شاید آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم نہ ہو ٹیبلز کے بارے میں بہت چھوٹا سا ایک فنکشن ہے لیکن بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ فنکشن ہے میں آپ سے دسکس کروں گا کہ آپ کیسے ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا جو ہے وہ لنک کر سکتے ہیں اور آپ بغیر اس میں ڈیٹا کی رینج کو بڑھاتے ہوئے صرف ایک ریفرش کے بٹن سے اپنا تمام ڈیٹا اپڈیٹ کر سکتے ہیں وٹیف انیلیسیز گولڈ سیک فنکشن جو ہے وہ میرا فیوریٹ فنکشن ہے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کیسے ریورس انجینئرنگ سے اپنے جو مطلوبہ نتائج ہیں ان تک پور سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک یہاں پہ میں منشن کرتا ہوں ڈیشپورٹ ریپورٹ ڈیشپورٹ ریپورٹ کے بارے میں میں آپ کو ایک بونس جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک بیسک سا تو آپ اس ڈیٹا کو کیسے ڈیشپورٹ ڈیپورٹ میں کنورج کر سکتے ہیں ڈیشپورٹ ڈیپورٹ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کے ڈیٹا کی مطلب کیونکہ آپ کے پاس سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا چونکہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ پہلی لک اپنے ڈیٹا پر ڈالیں تو آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ اس میں سے جو جو رسکی ایریا ہے جو جو بلیڈنگ ایریا ہے وہ کونس ہے لائک اگر میں آپ کو چھ مہینوں کی کاسٹ کا ایک جو ہے وہ ٹیبل بنا کے دوں تو آپ کو شاید اور اس میں لاسٹر کا بھی کمپیریزن کروں تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھ کے ہی کہ اس میں سے کس منت میں پرابلم ہے اور کس منت کی کاسٹ ریپریزنٹیشن میں لے آتا ہوں میں اس کو چارٹس میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو اب آپ کو پہلی نظر میں ہی پتا چل جائے گا کہ ایکچول پرابلم کی سمنت میں ہے تو ہم جو ہے میں آپ کو تین سے چار چارٹس بنا کر اور اس کو ڈیٹا سے لنک کر کے بتاؤں گا اس کے بعد all you have to do is کہ آپ کو میں سلائسرز ایج کٹ کے دوں گا تو آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہوگا اور اس کلک پہ آپ کے پاس آپ کے تمام جو ڈیٹا ہے وہ ایک پکچر کی فارم میں ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن کی فارم میں آپ کے پاس آ جائے گا اور وہاں سے آپ ٹائم لی جو ہے وہ ڈیسیئن لے سکیں گے کہ آپ نے کس پلیڈنگ ایریا کو جو ہے وہ ٹاپ پریارٹی پر رکھنا ہے سب سے جو پہلا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ہے مائکروساوب ایکسل کے انٹر فیس جیسا کہ میں یہاں پہ گیا ہوں یہاں پہ آپ ایکسل ٹائپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایکسل کا ایک آئیکن بنا آ گیا ہے جب آپ اس کو ٹیٹ پکلک کریں گے تو آپ کے پاس مائکروساوب ایکسل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اچھا تو تو اب میں آپ کو مائکروسوف ایکسل کے انٹر فیس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کے مختلف جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کے بارے میں آپ کی آشنائی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیل کسے کہتے ہیں کولم کسے کہتے ہیں رو کسے کہتے ہیں رینج کیا ہوتی ہے دیفرنٹ فارمولا کیا ہوتا ہے فنکشن کیا ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں تاکہ اگر آپ کی ان تمام ٹرمنالوجیز سے آپ ان کو اگر جانیں گے تو جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے تو میں ان ٹرمنالوجیز کا استعمال زیادہ کرتا جاؤں گا تو اگر آپ کو ان کے بارے میں پہلے سے پتا ہوگا تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی آگے والے لیکچرز کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جنوں کہ اس وقت مائگروس آف ایکسل کی فائل میرے سامنے اوپن ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک گرین کلر کی پٹی سب سے اوپر آپ کے پاس آ رہی ہے اس گرین کلر کی پٹی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلکل ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کے آپشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مختلف آپشن نظر آ رہے ہیں جیسا کہ یہ فائل، ہوم، انسٹ، لی آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا، ریویو وغیرہ اچھا ایک بات کو یاد رکھئے کہ گرین پٹی کے اوپر یہ جو آپشن آ رہے ہیں آپ کے ان آپشن کو ٹیبز بولتے ہیں اچھا ان آپشن کو ٹیبز بولتے ہیں اور جیسے ہی میں کوئی ٹیب اوپن کروں گا سپوس کریں میں نے ڈیٹا کا ٹیب اوپن گیا تو اس کے نیچے میرے پاس نمبر آف آپشن آ گئے ہیں اگر میں یہ ریویو کا ٹیب اوپن کروں گا تو اس کے نیچے بلکل مختلف جو ہے وہ آپشن میرے پاس اویلیبل ہوں گے اور یہ تمام آپشن جس جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں اس جگہ کو ریبن بولتے ہیں اچھا اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر میں سپوس کریں کہ میں نے یہ ریویو کا ٹیب اوپن کیا ہوا ہے تو ریویو کے ٹیب کے اندر اگر میں ریبن کو دیکھوں تو یہاں پہ مجھے پروفنگ لکھا ہوا نظر آئے گا اگر آپ دیکھیں گے تو پروفنگ پہ میں کلک کروں گا تو کلک نہیں ہوگا اور پروفنگ کے ساتھ یہ بلکل ایک سمال سی لائن لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو ڈیفرینشیئٹ کر رہی ہے باقی آپشن سے بیسیکلی یہ جو چھوٹی چھوٹی نیچے ہیڈنگ لگی ہوتی ہیں ان کو ہم گروپس بولتے ہیں ایک ٹیب کے اندر نمبر آف گروپس ہوتے ہیں اور ہر گروپ کے اندر نمبر آف آپشن آویلیبل ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں گروپس جو ہیں وہ ریویو کے اندر جو نمبر آف گروپس ہیں وہ ایک تو جو ہے وہ پروفنگ کا ہے ایک جو ہے وہ لینگویج کا ہے ایک جو ہے کمیٹس کا ہے پروٹیکٹ کا ہے اور ان کا ہے اچھا اگر آپ دیکھیں گے تو ہر گروپ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لائن کے ساتھ جو ہے وہ differentiate ہوتا ہے دوسرے گروپ کے ساتھ اگر میں insert کا tab open کروں گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ table کا گروپ ہے پھر add in کا گروپ ہے پھر charts کا گروپ ہے اور ہر گروپ کے اوپر number of option available ہیں جو کہ specifically اس گروپ سے related ہیں اب اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو آپ جائیں گے اگر میں charts پہ جاؤں تو charts کے ساتھ جیسے ہی chart کا گروپ ختم ہوگا اور وہ جو lines ہی آتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہیں آخر میں down side پہ آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو double arrow سا ایک option نظر آئے گا جس کے اوپر آپ cursor لے کے جائیں گے تو وہ blink کرے گا جس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس charts کے اندر اور بھی کئی option ہے جو ہم explore کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس microsoft excel کے پاس space جو ہے وہ بہت limited ہے اس کی وجہ سے وہ تمام option یہاں پہ show نہیں ہو رہے تو اگر میں اس کے اوپر click کروں گا تو chart سے related اور جتنے بھی icon ہے ابھی میرے پاس چونکہ chart کا کوئی data ہے نہیں تو میں کوئی بھی اور جو ہے وہ open کر لیتا ہوں جی اگر میں page setup پہ جا کے click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ page setup کے بعد جیسے ہی میں نے click کیا اس کو launch button بولتے ہیں جو کہ small سا double arrow کی آ رہا ہے اس کو launch button کہتے ہیں جیسے ہی میں وہ میں نے وہ launch button پریس کیا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے ایک نئی window open آ گئی ہے جو کہ page setup سے related ہے یہ basically print سے related ہے کہ جب آپ کسی بھی page کا print لیتے ہو تو اس کے ساتھ کیا option ہاتی ہے یہ ہم print کا ایک لکھ سے session کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ perfect طریقے سے کسی بھی page کا print لے سکتے ہیں اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ ہر group کے ساتھ جو ہے وہ launch button available ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ arrange ہے arrange کے آخر میں کوئی launch button available نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ arrange والے group میں جتنے بھی maximum جو ہے وہ possible option ہو سکتے تھے وہ microsoft excel نے اس کے ribbon میں ہی provide کر دی ہے تو اب ہم start کرتے ہیں فائل سے بلکہ فائل سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہاں bottom میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے extreme bottom میں آپ کے پاس zoom in اور zoom out کا option آ رہا ہے اگر میں آپ میری cursor کو دیکھیں تو میں یہ plus کا sign آ رہا ہے اگر میں اس کو press کروں گا تو میرا page zoom in ہوتا رہے گا اور اگر اس کے opposite side پہ میں minus کو press کروں گا تو میرا page zoom out ہوتا رہے گا zoom in zoom out بیسکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس data بہت زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی visibility جو ہے وہ ایک page پہ آ جائے تو آپ اس کو zoom out کر دیتے ہیں تو وہ page جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس کی visibility جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی بالکل تین جو ہے وہ چھوٹے سے ڈبے بنے ہوئے ہیں جو کہ review کے tab ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ basically page views کی ہیں like اگر میں سب سے پہلے والے کو press کرتا ہوں جو کہ page break کا ہے تو یہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا یہ جو page ہے یہ بظاہران تو یہ ایک page دیکھ رہا ہے لیکن اس کی distribution ہوئی ہوگی دو pages میں تین pages میں یہ depend کرتا ہے پھر دوبارہ کہ ہم نے اگر وہ print لینا ہے تو وہ print ہم کیا چاہتے ہیں کہ کتنے pages پہ some time میں بولوں گا کہ وہ میرے data کے حساب مجھے دو pages پہ print چاہیے تو میں page preview جب کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی چونکہ میرا کچھ data بھی available نہیں ہے تو اس لئے وہ مجھے show نہیں کر رہا یہ ہم جیسے ہی آگے آگے بڑھیں گے اور ہم data use کریں گے تو یہ option اور زیادہ آپ کو clear ہوتے رہیں گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے sheet 1 لکھا رہا ہے یہ basically میری work work tab ہے اچھا اگر آپ دیکھیں گے یہ پوری جو file ہے microsoft excel کی جس پہ یہ جس کا نام new microsoft excel worksheet 2 ہے یہ basically میری work sheet اس کو ہم بولیں گے کہ میرے پاس ایک پوری work book ہوتی ہے جو کہ پوری file ہے اور پھر آگے اس کی number of worksheet available ہوتی ہیں تو آپ جو ہے یہ number of sheet جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں جیسے آپ کو ایک سے زیادہ اگر sheet چاہیے تو آپ دیکھیں گے sheet 1 کے ساتھ ہی plus کا sign آ رہا ہے اگر آپ اسے press کریں گے تو sheet 2 آ جائے گی اگر دوبارہ کریں گے تو sheet 3 آئے گی اسی طرح سے آپ اس کو آگے continue کرتے رہیں گے میں سب سے پہلے file کی option پہ آتا ہوں جب میں file کو click کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک number of option آ جاتے ہیں یہ basically back view آپ کو دیتا ہے کہ microsoft excel کا back view دیتا ہے کہ اس کے back end پہ کیا چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے جیسے ہی home کا اس وقت جو ہے وہ option selected ہے اور home کے option میں اس وقت دو فردہ نیچے option ایک recent car ہے اور ایک pin car ہے pin میں وہ والے option ہوتے ہیں کہ وہ والی files ہوتی ہیں کہ suppose کریں کہ اگر مجھے ایک file ہے جس کے پر میں regularly کام کرتا ہوں تو میں اگر اس کو pin کر دوں گا تو وہ یہاں پہ show ہو جائے گی اور مجھے وہ file دوبارہ سے اس کی location سے open نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی بلکہ میں pin میں ہی sort of میری favorite ہو جائے گی اور میں اس کو open کر لوں گا recent میں میری وہ files آ جائیں گی جو میں نے ابھی recently جو ہے وہ open کی ہوں گی تو وہ یہاں پہ ان کی history دے دے گا اچھا اوپر بہت interesting جو ہے وہ ایک microsoft excel کا option ہے جو کہ جن کو templates بولتے ہیں templates اگر میں آسان لفظوں میں بولوں تو اس کا مطلب ہے formats یعنی کہ microsoft excel نے بہت سارے formats جو ہے وہ different heads میں ہمیں دے دی ہیں پہلے سے ہی دے دی ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ more templates پہ اگر click کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس number of formats جو ہے وہ open ہو گئے ہیں اور اس کی head اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں different heads ہیں جیسے یہ پہلا business کا head ہے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ personal کا head ہے کچھ جو ہے وہ charts کا بالکل separate سا head ہے کہ اگر میں charts کا head open کروں گا suppose کریں کہ میں back جاتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ کہ میں charts کا head open کروں گا تو تمام charts جو ہے وہ یہ دیکھیں اس میں maximum جو ہے نا وہ microsoft excel نے already ہی different بڑے attractive قسم کے charts ہمیں بنا کے دے دی ہیں اگر مجھے ان میں سے کوئی بھی chart پسند آ جاتا ہے suppose کریں کہ مجھے یہ والا chart پسند آتا ہے تو اگر میں اس کو click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس create کا option open ہو جائے گا اور میں create کو اگر click کروں گا تو میرے پاس microsoft excel کی ایک file open ہو جائے گی جس کے اندر یہ تمام charts جو ہے یہ بنے ہوں گے اب آپ دیکھیں تو اس کی different tabs ہیں آپ tabs کا color بھی change کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہوا ہوا ہے وہ کیسے change کریں گے آپ کسی بھی tab میں جا کے right click کریں گے اور یہاں پہ tabs کا color option آ رہا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی color جو ہے وہ select کر لیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مختلف charts اور formatting جو ہے وہ open ہو چکی ہے جس میں میں اپنا data جو ہے وہ اگر put کروں گا تو یہ تمام charts میرے data کے حساب سے convert ہو جائیں گے یہ detail میں ہم آگے discuss کریں گے ہمارا charts کا بھی ایک الکسہ session ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس اگر data موجود ہو تو آپ اس سے اٹریکٹیف kind of charts جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں اس file کو close کروں گا close کرنے کے لئے میں سب سے top پہ جو ہے وہ cross کے نشان جو ہے press کروں گا تو میری file close ہو جائے گی اس کے بعد میں دوبارہ file کو click کروں گا تو اب میں نیچے new پہ آوں گا new پہ basically new workbook اگر میں کوئی بنانا چاہتا ہوں تو میں اس blank worksheet پہ double click کروں گا تو میری new workbook ہو جائے گی open اگر already میری Microsoft Excel کے کچھ sheets بنی ہوئی ہیں اور مجھے ان میں سے کچھ open کرنا ہے تو میں open press کروں گا تو وہ مجھ سے location مانگے گا اور location دینے پہ وہ میری sheet open کر دے گا save اور save as کا آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کوئی بھی file جو ہے اگر اس میں آپ نے کچھ تبدیلی کی ہے اور آپ اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو save کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی file کی ایک اور copy بن جائے تو آپ save as کر دیں گے اور اس کی ایک separated copy بن جائے گی print کا option ہے وہ میں نے پہلے ہی ارس کیا کہ ہم اس کی الگ سے آپ کو session دیں گے جس میں print کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ page کا print لے سکتے ہیں کون سے different option جو ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں share کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی file finalize کر لیا اور اگر آپ اس کو one drive کے through google drive کے through یا اس کو email کے through جو ہے وہ اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ share کرنا چاہتے ہیں تو وہ option اس میں available ہوں گے export میں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے microsoft excel کی کوئی file بنا لیا ہے اور اب آگ اس کو PDF میں اگر convert کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور format میں convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے account میں بہت سارے major option وہ آپ کو دے دیتا ہے لیکن یہ چونکہ تھوڑے complex ہیں تو ہم اس کو ابھی نہیں discuss کرتے میں اس کو دوبارہ جو ہے یہ back والا جو button ہے اس کو press کروں گا تو میں اپنی پرانی والی جو ہے وہ حالت میں ہم واپس آ جائیں گے اب آپ میں جو ہے وہ اس کے جو home والا tab ہے اس کو press کروں گا اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ home کے جو ribbon ہے اس میں کون کون سے ایسے function ہے جن کو ہم ابھی discuss کر سکتے ہیں اور جو تھوڑے complex function ہوں گے اس کو ہم آگے time کے ساتھ جو ہے وہ discuss کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ cell کیا ہوتا ہے row کیا ہوتا ہے column کیا ہوتا ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ microsoft excel میں یہ میری پوری ایک ورکشیٹ بنی ہوئی ہے جس میں column آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس vertically جتنے بھی یہ آ رہے ہیں a b c یہ سب ہمارے column ہیں اور جو ہمارے یہ ایک دو تین چار ہماری روز میں آ رہی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ روز بولتے ہیں اچھا آپ دیکھیں گے اور cell کیا ہوتا ہے جہاں پہ بھی column اور row کا intersection ہوتا ہے اس کو ہم cell بولتے ہیں cell بہت ہمارا important ایک جو ہے نا وہ factor ہے اور ہر cell کا اپنا identical number ہوتا ہے ہر cell کا اچھا اگر میں دیکھنا چاہوں کہ اس cell کا کیا number ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اس cell میں column اور row کا intersection جو number ہوگا وہی اس cell کا نام ہوگا جیسے اس cell کا جو میرا selected cell ہے اگر میں اس کو highlight کرلوں یہاں سے آپ color دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس cell کو color کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ fill color کریں گے اور اگر آپ cell میں موجود text کو اگر آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے اس کو صرف color کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ font color کو جو ہے select کریں گے ابھی میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے text color جو ہے وہ نہیں کروں گا بلکہ fill color کروں گا تو میں نے اس کو yellow color کر دیا اب آپ دیکھیں گے میں اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں پلس سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس cell کا نام کیا ہوگا اب دیکھیں اس کا column number ہے e اور اس کا row number ہے 5 اس کا مطلب ہے اس cell کا نام ہے e5 اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ name box ایک آ رہا ہے جہاں پہ جو بھی cell آپ select کرو گے تو اس کا name box کے اندر نام آ جائے گا جیسے اگر میں اس کو select کرتا ہوں تو اس نے c-word کر دیا اگر میں اس کو select کرتا ہوں تو اس نے h6 کر دیا اچھا یہ جو میرا ایک چھوٹی سی پٹی آ رہی ہے یہاں پہ اس کو ہم formula bar بولتے ہیں یعنی کہ کسی بھی cell کے اندر میں جو بھی formula type کروں گا تو cell کے اندر اس formula کا result آئے گا اور وہ formula کہاں پہ شو ہو رہا ہوگا وہ formula bar کے اندر شو ہو رہا ہوگا تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ row کیا ہوتی ہے یہ میری 5, 6 یہ میری ساری rows ہیں اور a, b, c یہ میرے سارے columns ہیں اور جہاں پہ a اور b کا rows اور column کا intersect ہوگا وہ ہمارا cell کلائے گا اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ میں ایک اس کو دوبارہ سے colors میں جا کے no fill کر دیتا ہوں تو میرا جو color ہے وہ ختم ہو جائے گا جی تو سب سے پہلے مجھے میں کوئی بھی cell جو ہے وہ select کر لیتا ہوں اور suppose کریں کہ میں ایک basic سا ایک data بنا لیتا ہوں جس میں میں کسی بھی company کی جو ہے وہ جنوری سے لے کے اور جون تک کی sale لے لیتا ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ مجھے type کرنا ہوگا تو مجھے کسی بھی cell پہ میں cell کو select کروں گا اور وہاں پہ جا کے میں typing start کر دوں گا اچھا تو اب یہاں پہ میں آپ کو Microsoft Excel کا ایک function بتاتا ہوں جو کہ بہت ہی interesting function ہے جو ہمارا بہت time save کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے suppose کریں کہ میں آپ سے ایک basic question پوچھتا ہوں میں بولتا ہوں کہ January اور February اس کے بعد کیا آئے گا تو آپ بولیں گے march میں آپ سے پوچھوں کہ A, B اس کے بعد کیا آئے گا تو آپ بولیں گے c, d میں آپ سے پوچھوں کہ ایک دو اس کے بعد کیا آئے گا تو آپ بولیں گے تین چار تو Microsoft Excel بھی یہ language سمجھتا ہے like اگر میں یہاں پہ January اور February لے لکھ رہا ہوں تو Microsoft Excel یہ سمجھ جائے گا کہ اب آگے مجھے march لکھنا ہوگا یا April لکھنا ہوگا ideally تو مجھے اب جون تک جو ہے وہ اپنے اگر منت جو ہے وہ اس کو لکھنے یا type کرنے یا تو بجائے اس کے کہ میں جون تک type کروں میں کیا کروں گا کہ میں January اور February کو select کر کے اگر اس کو میں اسی کو نیچے drag کروں گا اس فارمولے کو میں نیچے کھینچوں گا تو وہ Microsoft Excel automatically March, April میں, June اور December تک جو ہے وہ ہمیں data دے دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ January کو select کریں اور اس کو January اور February کو select کرنے کے لیے آپ January کو select آپ نے کیا ہوئے تو اب آپ shift press کریں آپ کے laptop پہ یا computer پہ keyboard پہ shift آ رہا ہوا shift press کر کے shift چھوڑے بغیر آپ کے پاس نیچے جو ہے وہ چار keys آ رہے ہوں گے right, left, up, down تو آپ نے shift press کرتے ہوئے down کی جب جیسے ہی press کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے January اور February دونوں کو جو ہے وہ select کر لیا ہے اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ range کیا ہوتی ہے range یہ ہوتی ہے کہ suppose کریں کہ دو یا دو سے زیادہ جتنے بھی cells کو اگر ہم کٹھا کر لیں تو وہ ایک range بن جاتی ہے suppose کریں کہ میں نے f اور g کو select کیا تو وہ ایک range بن گئی ہے میں نے ان دونوں کو کٹھا کیسے select کیا کہ میں نے double click کیا f پہ اور میں اسی کو ہی drag کر گیا g تک یا میں single click click کروں گا f پہ اور میں shift right arrow press کروں گا تب بھی میری range جو ہے وہ select ہو جائے گی تو اب اگر مجھے suppose کریں کہ میں نے میں ایک range select کرتا ہوں میں اس کو shift press کر کے down کروں گا تو میری یہ ایک range بن گئی اس کو میں color کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ میں نے اس کو yellow color کر دیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ microsoft excel کیسے range کو جو ہے نا وہ وہ select کرتا ہے suppose کریں آپ نے یہ yellow والا حصہ ہے اس کی ایک range کا نام جو ہے وہ رکھنا ہے کہ اس میری یہ والی جو range ہے اس کا کیا نام ہوگا تو اس کا نام رکھنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اس cell کا اس range کا جو سب سے پہلا سیل ہوگا اس میں سب سے پہلا سیل یہ ہے میں اس کو بھی highlight کر دیتا ہوں کسی اور color میں یہ ہے اس کا پہلا سیل اور اس کا سب سے آخری سیل یہ والا ہے میں اس کو بھی color کر دیتا ہوں اب اس پوری range کو select کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے صرف جو ہے وہ پہلے سیل کا نام لکھنا ہوگا اس کے بعد مجھے semi colon لگا کے مجھے آخری سیل کا نام اگر میں لکھوں گا تو microsoft excel اس پورے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے colorful اس کو select کر لے گا جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک range ہے وہ کیسے ہوگا وہ میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ میں جب بھی range select کروں گا جب بھی کوئی formula put کروں گا تو میں سب سے پہلے is equal to کا sign لگاؤں گا یا plus کا sign لگاؤں گا یا is equal to کا sign لگاؤں گا میں is equal to کا sign لگاتا ہوں اور سب سے پہلا میرا جو cell ہے اس کا نمبر ہے F4 F3 sorry اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے F3 پریس کیا تو میرا F3 جو ہے وہ select ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے selection کی نشانی ہے کہ ایک blue سا جو ہے وہ جو circle ہے وہ اس cell کے ایڈ کی جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے اچھا اب میں semi colon لگاؤں گا اور جیسے ہی میں G7 پریس کروں گا تو آپ note کریں گے کہ Microsoft Excel صرف دو cell نہیں بلکہ پوری range select کر لے گا تو میں G پریس کروں گا اور میں جیسے ہی 7 پریس کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اس نے پورے جو colorful میرا حصہ تھا اس کو ایک range بنا دیا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ اپنی range جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ پہلا جو cell ہے اور جو آخری cell ہے آپ نے صرف ان دو کو جو ہے وہ mention کرنا ہے semi colon کے ساتھ تو آپ کی پوری range select ہو جائے گی چلیں جی ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے جو ہم پہلے example کر رہے تھے اس کی طرف اور میں ایک column insert کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ یہ میرا colorful والا حصہ وہ تھوڑا اور آگے چلا جائے color میرا کیسے insert ہوگا میں پہلے suppose کریں کہ اے کے بعد کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اے کو select کروں گا پورے column کو میں right click کروں گا اور insert پہ press کروں گا تو automatically میں آگے چلا جاؤں گا اس کے بعد اگر مجھے row جو ہے وہ insert کرنی ہے تو میں ایسے ہی row کو select کروں گا اور میں insert کروں گا اور میں دیکھیں تو وہ automatically میری row جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایک column کی بجائے مجھے تین column چھے column دس column اکٹھے میں آگے کر دوں تو آپ کو جتنے column add کرنے ہیں آپ اتنے column select کریں گے suppose کریں مجھے تین column add کرنے ہیں insert کرنے ہیں تو میں تین column select کروں گا اب جب میں insert کروں گا تو میرے تین column جو ہے وہ insert ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا column اور row کی insertion کرنی ہے چلنج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جنوری اور فروری کو select کرنا ہے میں نے یہاں پہ جنوری فروری کو select کیا جیسے ہی میں select کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا ایک بالکل bottom پہ جو ہے وہ right side پہ bottom پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک dot نمودار ہو گیا ہے تو اگر میں اس dot کو drag کروں گا میں double click کر کے اس کو نیچے کی طرف لے جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے بالکل side پہ months آ رہے ہیں اب میں اس کو چھوڑ دوں گا cursor کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ automatically جون تک آ چکا ہے اسی طرح سے آپ اس کو مزید نیچے لے جائیں گے تو وہ آپ کو دسمبر تک بھی دے دے گا اب suppose کریں کہ میں کہتا ہوں کہ میری جنوری میں sale جو ہے وہ ایک ہزار روپے کی ہے اور فروری میں جو ہے وہ دو ہزار کی ہے تو آپ جیسے ہی دو ہزار write کر کے آپ اسے enter کریں گے تو automatically آپ نیچے لے sell کی طرف آ جائیں گے اب اگر میں excel کو بتا رہا ہوں کہ پہلے مہینے ایک ہزار کی ہے دوسرے مہینے دو ہزار کی ہے تو excel automatically سمجھ جائے گا کہ ideally اگلے مہینے دین ہزار کی ہونی چاہیے sequence کے حساب سے تو میں اسی طرح سے ایک ہزار اور دو ہزار کوئی کھٹا سیلیکٹ کروں گا اور اب اچھا اب اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو drag کر کے جون کے سامنے لے کے جاؤں لیکن excel اتنا سمجھدار ہے کہ excel کو بتا ہے کہ مجھے data صرف جون تک لے کے آنا ہے تو اگر میں یہ جو میرا bottom پہ جو میرا dot آ رہا ہے جہاں پہ میں cursor لے کے جاؤں گا تو میرا cursor plus کے سائن میں چینج ہو جائے گی جیسے کہ اب ہوئی ہے تو اگر میں یہاں پہ double click کروں گا تو excel automatically میری وہ تمام range fill کر دے گا جہاں تک میرے منس آ رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے میں نے double click کیا تو excel کو پتا ہے کہ مجھے data صرف جون تک دینا ہے اگر میرا یہاں پہ data جو ہے وہ دسمبر تک کے منت ہوتے تو excel اس کو چھے کی بجائے سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار جب تک دسمبر نہیں آتا تب تک جو ہے وہ data کو لے کے جاتا تو یہاں پہ میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں کہ month یہ میرے month ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں sales یہ میرے sales کے نمبر ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں sales detail for company a b c اچھا آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی میں نے لکھا sale detail of company a b c تو یہ تقریبا میرے تین روز میں آ گیا یعنی کہ c d اور e تین روز میں میری یہ جو text میں نے لکھا یہ آ چکا ہے تو اب اگر میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرا text تین روز میں لیکن اگر آپ اس اس کے اندر جائے گا آپ دیکھتے جائیں جیسے ہی میں d cell پہ select کروں گا تو formula bar سے یہ statement غائب ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ actually اس cell کے اندر کچھ نہیں لکھا ہو اگر میں اسے double click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ بلکل blank ہے تو اگر اچھا اب اس کو میں نیچے جو ہے اس کا اب چھ مہینوں کا میں نے یہ data لے لیا اب میں تھوڑا سا اس کی formating جو اس کی صحیح کر لیتا ہوں formating کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ month اور sale چونکہ یہ heading ہے تو یہ bold میں چاہیئے تو میں ان دونوں کو select کرتا ہوں shift press کر کے اور پہ میں bold کا option آ رہا ہے bold کر لیتا ہوں اس طرح سے یہ italic option ہے کہ اگر آپ نے italic use کر رہا تو یہ تھوڑا سا ترچہ ہو جائے گا انڈر لائن کر رہا تو آپ اس کو press کر دیں اگر مجھے پورے column پورے sell کا color چینج کرنا جیسے میں آپ پہلے بتایا تھا تو آپ fill color کریں گے میں اس کو blue color کر دیتا ہوں اب blue color تو ہو گیا لیکن اب مجھے month اور sale نہیں آرہا تو میں text پہ جاؤ گا اس کو white کر دوں گا اس طرح سے یہ تین rose میں آرہا ہے تو میں سنگل rose کی heading ہے تو اگر ایک طریقہ تو یہ ہے جس cell میں یہ text لکھا ہو ہے اگر آپ اس cell کے آخری لائن پہ select کریں جیسے c cell میں لکھا ہو ہے تو اگر میں c cell کے c ou d کے درمیان جا کے آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایک plus کا sign آجائے گا جیسے plus کا sign آئے گا اگر آپ اس double click کریں گے تو آپ دیکھیں گے تو وہ تمام جو text ہے وہ صرف اور صرف اب ایک cell میں آ چکا ہے جو کہ c سے pertain کرتا تھا تو صرف c میں آ چکا ہے لیکن یہ دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں کیا کروں گا کہ پوری month اور sale دونوں کی heading میں آنا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں c اور d کو select shift right arrow سے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں merge and center اس کا مطلب ہے کہ اس text کو c اور d کو ملا merge کر دو اور بلکل center میں لے کے آجاؤ جیسے میں نے پریس کیا تو آپ دیکھ رہے ہوں merge اور center ہو گیا میں اس کا color change کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں font color white کر دیتا ہوں جس سے یہ بولڈ ہو جائے گا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے تو اس کا size بہت زیادہ بڑا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی according لی آ گیا لیکن اب آپ دیکھیں گے تو میں جیسے ہی اس کو double click کیا تو اب یہ month تو میرا بلکل اوکی ہو گیا لیکن یہاں پہ آکے میرا جو اوپر text تھا وہ دوبارہ سے چھپ کیا تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا اب اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں control z کروں گا جس کو undo بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ undo کا option ہے تو میں اس کو control z جیسے ہی کروں گا تو میں پرانی والی حالت میں دوبارہ آ جاؤ گا اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اور ڈی کی درمیان جو plus کا sign آتا ہے اسے double click کر کے manually بھی adjust کر سکتا ہوں دیکھیں میں اس کو یہاں تک لے آیا اس کو تھوڑا اور آگے لے کے جاؤں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک option یہ آرہا ہے اب میں بولتا ہوں کہ جنوری جو ہے وہ بلکل میڈ میں آنا چاہیے تو میں اس پورے column کو select کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تین option آ رہے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو extreme right پہ جانا ہے یا اس کو center میں رکھنا ہے تو میں center پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ بالکل میٹ میں آ چکا ہے تو ایک اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں اب بھی آپ دیکھیں گے تو یہ منتھ والے column میں بہت سار space ہے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں تیسری رو پہ click کر دیکھ دیتا ہوں اور میں کیا بولتا ہوں کہ یہ جو ایک cell میں آ رہا ہے میرا پورا ٹیکس یہ دو cell میں آ جائے تا کہ اس کے پاس space یاد ہو اور وہ جگہ تھوڑی لے تو میں کہہ کرتا ہوں کہ میں اس کو select کر ریپ ٹیکس کر دیتا ہوں ریپ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی چینجز بھی نہیں ہوئی تو میں کہہ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اگر میں نیچے کی طرف لے آؤں دوسری رو کو اور اس کو میں تھوڑا سا ادھر لے آؤں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی میں اس کو لے کے جا رہا رہا ہے وہ نیچے کی طرف شفٹ ہو رہا ہے اس ایک ہی سیل کے اندر ریپ کر دیتے تا ٹیکس کو یعنی ایک سیل جس کی لینٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو کنسائز کر کے کوشش کرتا ہے کہ ایک سیل کے اندر شفٹ کر دے تو میں اس طرح سے اس کو ایڈجس کر سکتا ہوں اب مجھے یہ نمبر جو ہے ڈالر سائن پہ پریس کروں گا تو ڈالر سائن آ جائے گا جیسے ہی میں سیپریٹر پہ پریس کروں گا تو صرف سیپریٹر آ جائے گا بغیر کرنسی کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں آئیں تو ہم ایک اپشن آف فارمیٹ سیل کا جس کو دیٹیل میں آگے جا کے سٹڈی کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے وہ آپشن کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ڈیسیمل آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تاؤزن کے بعد دو ڈیسیمل آ رہے ہیں اگر آپ کو دو سے زیادہ چاہیے تو آپ اس کو پریس کریں گے تو وہ کوئی ڈیسیمل بھی میں ہے اگر سپوسٹ کریں آپ چاہتے ہیں کہ سیل میں جو فارمیٹ ہوئی ہے یعنی کہ سیل کا جو سیل ہے یہ بلو کلر کا ہے اور اس میں ٹیکس فائٹ کلر کا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میرے آگے جو پوری جو تین سے چار روز ہیں وہ بھی سیم فارمیٹ میں ہو تو بجائے کہ آپ ہر سیل میں جا کے پہلے اس کا کلر بلو کریں پھر وائٹ کریں آپ کیا کریں گے کہ اس کو سیل کو سیلک کر کے جس کا فارمیٹ آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی چلا جائے آپ یہ کر کے تو فارمیٹ سیل پہ ایک دفعہ کنورٹ ہو چکا تو فارمیٹ پینٹ بیسکلی آپ کے فارمیٹ کو نیکس کسی بھی سیل یا کولم یا رو میں جہاں پہ لینا چاہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ٹیکس کے آپشن آرہے ہیں کہ میں کون سے فونٹ یوز کر سکتا ہوں یہاں سے آپ اس کے سائز چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ون بائ ون کر چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں یہ آپ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس اس طرح سے شو ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بلکل ورٹیکل ٹیکس ہو ہوریزنٹل ہو روٹیٹ ہو جس طرح آپ 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 یہاں سے آپ 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 کے بعد ہمارے پاس اچھا ایک ہمارے پاس اپ آپ ٹول بار کوئک ایکس ٹول بار کا آپ اپشن یہ ہے کہ میرا انڈو کا فنکشن میرا نیو ٹیپ کا فنکشن یا میرا سیف کا فنکشن یہ وہ والے آپ جو میرے فریکنٹل یوز ہوتے ہیں اب اگر مجھے کوئی نئی فائل بنانی ہے تو میں فائل میں جا کے مجھے نیو کرنا پڑے گا تو میرے دو سٹیپ انوال ہوں گئے تو کوئی ایکس ایکس مجھے آپ دیتا ہے سب سے ٹاپ پہ ایک چھوٹا سا ایک ایرو سا بنا رہا رہا اگر میں اس پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہ نمبر اف اپشن آجاتے ہیں جو کہ گا تو آپ دیکھیں گے چھوٹا سا ایک آئیکن یہاں پہ بنا چکا ہے اس کا مطبع ہے نیو کو اپشن یہاں پہ بنا چکا ہے مجھے فائل میں جا کے نیو کو کلک کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ میں یہی سے ہی اس آفشن کو یوز کر سکتا ہوں